مارفا نواز احمد مارفا نواز احمد ویڈیو چینل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنے اس والے ویڈیو میں آج پورا ریڈ کراب والا ایریا جو کہ ادھے پور سی بیچ سے صرف سوا کلومیٹر کی دوری پر ہے آپ میں سے بہت سارے ویورز میرے اس والے ویڈیو کا ویٹ کر رہے تھے تو چلیے بات کرنے میں ٹائم ویس نہیں کرتے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو ادھے پور بیچ کو میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا اور سب کو یہاں پہ چھوڑ کر میں اور احمد ہم لوگ دونوں جا رہے ہیں تھوڑا سوا کلومیٹر یہاں سے دوری پر ہے ریڈ کراب کا ایریا تو چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے وہاں پہ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہاں ریڈ کراب دیکھنے کو ملیں گے اور میں نے احمد کو بولا کہ آپ مجھے لے چلو کیونکہ ممی اور تپی تو اتنا دور پیدل نہیں جا پائیں گی تو میں اور احمد صرف جا رہے ہیں یہ دیکھئے اور وہاں پہ ہے ادھے پور بیچ تو چلیے راستے میں جو جو اچھا لگی گنا وہ سب دکھاؤں گی پورا فل راستہ دکھاؤں گی تو بہت زیادہ ویڈیو جو ہے بڑا ہو جائے گا موسم دیکھ لیجے یارہ آپ لوگ موسم دیکھ لیجے کتنا زیادہ بیوڈفل ہو گیا ہے ویسے اگر آپ سمندری ایریا میں کہیں ہوں اور ایسا موسم ہو جائے تو اچھا تو لگتا ہی ہے ساتھ میں ہائی ٹائٹ کا ڈر بھی لگتا ہے توفان کا بھی ڈر لگتا ہے واؤ جس واؤ بہت ہی زیادہ بیوڈفل اور گوینئری ایریا اور یہاں پہ پورا گوینئری ایریا یہ دیکھئے دویسٹک آنیمال کاؤز ہے وہاں پہ گوٹ ہے سارے گھانس کر رہے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں پہ مطلب مہارے ایکسائیٹمنٹ کے نیار موسم سے بات بھی نہیں نکلتا ہے اور یہ دیکھئے یہاں پہ یہاں پہ سمندر کافی زیادہ دور ہے بائک والے بول رہے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو جانا ہے تو وہ لوگ چھوڑ دیں گے ہنڈرڈ روپیز لیں گے لگے یار ایک بائک میں دو لوگ بیٹھے ہیں اور ایک ایک کر کے جانا ہوگا مطلب کہ ایک بائک میں احمد بیٹھیں گے اور دوسرا بائک میں میں تو ایسا تو پاسیبل نہیں نا تو اس لیے میں اور احمد جو ہے نا پیدل ہم لوگ اتنا دور کا راستہ جو ہے نا ٹائے کر رہے ہیں چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ایسا میں آپ لوگوں کو اس طرف کا بھی view دکھا دوں بہت ہی زیادہ beautiful یار اور موسم جو ہے نا تھوڑا خراب ہو رہا ہے تو آپ لوگ دیکھ لو بارش بھی دھی میں دھی میں نا آن ہو چکا ہے ہلکا ہلکا چھڑا فوٹی بارش ہے کیونکہ بہت زیادہ تیز نہیں ہے اور احمد جو ہے نا بار بار گھوم کر مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے اینڈ یارہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا زیادہ photogenic place بہت زیادہ خوبصورت پورا لگ رہا ہے جو میرے viewers ہمیشہ میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ریگلر ہیں میرے ویڈیوز میں تو ان لوگوں کو تو معلومی ہوگا کہ ہم a nature lover person مجھے بہت اچھا لگتا ہے ویسے میں آپ لوگوں کو بتا دوں جب ہم لوگ کول گتا میں تھے نا تو میں یہاں دیغہ آنے کے لیے ریگلرلی سارا ویڈر وہ سب چیک کر رہی تھی تو مجھے پتا لگ رہا تھا کہ دیغہ کا جو ویڈر ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہے and high tide کا کچھ سمبھاؤنا ہے پلس وہاں پہ ویڈر بھی بہت زیادہ عجیب ہو کر ہے لیکن جب میں کول گتا سے دیغہ آئی نا تو میں نے یہاں آ کر دیکھا یارہ چمک دھاری دھوپ بہت زیادہ تیز دھوپ اور گرمی بھی یار گمز گرمی تھا یہاں پہ بارش کا تو دور دور تک کوئی نشان اور نام نہیں تھا لیکن آج فائنلی ہم لوگ یہاں سے نکلنے والے ہیں اور احمد اور ممی دونوں کا برڈے سیلیبریٹ ہو چکا ہے 23rd of September احمد کا برڈے and 24th of September ممی کا برڈے تو ہم لوگ سبھی کوئی آئے ہوئے تھے ممی تپی سبھی آئے ہوئے تھے یہاں پہ انجوائی کرنے کے لیے مزہ کرنے کے لیے تو فائنلی جب آج ہم لوگوں کا یہاں سے چیک آؤٹ کا ٹائم ہے تو موسم بھی عجیب ہو گیا ہے مطلب تفان کا پورا پورا سمبھاؤنا لگ رہا ہے میں آپ لوگوں کو کیمرہ جو ہے نا گھماں گھماں کر دکھا رہی ہوں کہ آپ لوگ دیکھ لو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے نظارہ فوڈوجینک پلیس ہے لیکن اگر سمندری ایریا میں ایسا نظارہ ہو جائے نا تو کہیں نہ کہیں انسان کو تفان کا ڈر لگا رہتا ہے بھئی اتنا زیادہ ہم لوگ چل کر آئے ہیں آپ لوگ دیکھ لو وہاں سے وہاں سے پورا چل کر آئے ہیں یہاں تک اور بارش بھی جو ہے نا وہ دھیمے دھیمے آن ہو گیا ہے اور احمد لاسٹ میں پوچھ رہے کہ بھئی ریڈ کرپ کہاں دیکھنے کو ملے گا تو شاید اور زیادہ چلنا پڑے گا ویسے میں دیکھ سکتی ہوں کہ یہاں پہ ایک بائیک رکا ہوا ہے یہ دیکھئے اور نظارہ دیکھیں کتنا زیادہ خوبصورت نظارہ یار بیک کیمرہ سے دکھاتی ہوں اور یار آپ لوگ دھیمے دھیمے بارش کا بوند جو ہے نا میرے کیمرے میں دیکھ سکتے ہو میں آپ لوگوں کو کیمرہ گھوما کر دکھا رہی ہوں کہ کتنا زیادہ بیوٹیفل پلیس ہے لیکن ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ جیسے جیسے ہم لوگ ریڈ کرپ والے ایریا میں بڑھ رہے ہیں نا موسم زیادہ سے زیادہ خراب ہو رہا ہے اور اتنے زیادہ دور آنے کے بعد میں بینا ریڈ کرپ دیکھیں واپس تو بالکل بھی نہیں جانا چاہتی تو اس لیے احمد جو ہے نا اسکوٹی والے بھائیہ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ ہم لوگوں کو لے جا کر وہاں پہ دکھا دو ایک بار ریڈ کرپ تو وہ بول رہے ہیں کہ وہاں پر کا موسم اور بھی زیادہ خراب ہے کیونکہ وہاں نا بادل سارے اترے ہیں سمندر میں پانی لینے کے لیے بھائیہ ہم لوگ اتنا زیادہ دور چل کر آ گئے ہیں اور ابھی آگے اور جانا ہے بہت زیادہ problematic case مطلب چل چل کر حالت خراب ہو گیا اور یہ دیکھئے یوٹیوب تو دیکھئے یہ بھائیہ ہم لوگوں کو لے جا کر وہاں پر چھوڑ دیں گے اور پھر لے کر بھی آئیں گے نا بھائیہ لے کر بھی آو گے نا ہاں تو بھائیہ ہم لوگوں کو لا کر بھی چھوڑ دیں گے یہی پر تو ٹھیک ہے چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ریڈ کراپ سو فرینڈز سکوٹی ہویا بائیک مجھے ٹو بیلرز میں بیٹھنے سے بہت زیادہ در لگتا ہے لیکن کوئی option نہیں تیارا تو فائنلی ہم لوگوں نے سکوٹی لے لیا ہے اور آپ لوگ نظارہ دیکھ لو کہ کتنا زیادہ بیوٹفل ہے میرے سامنے پورا سی بیچ یہ دیکھئے ہم لوگوں کے بائیک رائیڈر کا نام ہے تاپوزدہ بہت زیادہ بیوٹفل یہ دیکھئے اتنا زیادہ چلے کے بعد ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگوں کو بائیک رہنا وہ لے ہی لینا چاہیے سکوٹی لیا ہم لوگوں نے وہ دیکھئے بہت بھی سوری فرینڈز فور دی انکنوینینس میں سکوٹی میں رائیڈ کر رہی ہوں تو اس لیے میرا کیامرا جو ہے وہ پورا ہل گیا ہے اور واو بیوٹفل وہاں پہ دیکھئے فشنگ بوٹ مجھے نظر آیا بہت زیادہ خوبصورت اچھا ہوا کہ ہم لوگوں نے سکوٹی لے لیا ادرمہ اس چل چل کر تو حالت کپاڑا ہو جاتا اگر میں سوپر فینڈی رہتی تو میرے لیے بہت زیادہ بڑا بات نہیں جیسے جیسے ہم لوگوں کا سکوٹی جو ہے نا اپنے ڈیسٹینیشن کے طرف بڑھ رہا ہے ویسے بارش جو ہے نا وہ زیادہ تیز ہو رہا ہے تو ڈر بھی لگ رہا ہے ہی لو میرے کیامرے میں آ گیا بود سو یارا ہم لوگ فائنلی یہاں پہ آ گئے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو ریڈ کراب دیکھنے کو ملے گا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کتنا زیادہ سنسان جگہ ہے فائنلی مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے ایم لٹل بٹ سکیرڈ کیونکہ میرے پیچھے نا وہاں ٹھلیا وغیرہ رکھا ہوا تھا اور میں نے پوچھا کہ وہ کیوں رکھا ہوا ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ نا ٹونا ٹوٹکا ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پر یہ سارے چیز رکھے ہوئے اور یہی سے مجھے پتہ لگا کہ یہاں پہ نا منداری کا ریور اور جو سی ہے ان دونوں کا ملن ہوتا ہے اور بہتی زیادہ سنسان نہ بندے نہ بندے کی ذات دور دور تک کوئی نہیں اور مجھے نا یہ سینیریو دیکھ کر رتک روشن اور امیشہ پٹیل جو وہ پہلا بکچر تھا کہو نا پیار ہے اس کو کون نہیں جانتا وہ سینیریو یاد آ گیا کہ وہ بچارے کیسے پسے ہوں گے اکیلے آئیلنڈ میں تو آپ لوگ دیکھ لیں اور ہمیں کیمرہ گھما کر دکھا دیتی ہوں آپ لوگوں کو فائنلی اب ہم لوگ یہاں پہ سکوٹی روکتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ریڈ کرابز اور ہم لوگوں کو دیکھتے کے ساتھ بھاگنے لگے لو دیکھ کر بھاگ گئے تو کیا ہوا ہمارے سکوٹی رائیڈر جو ہے تاپوش بھائیہ پکڑ کر یہاں رہا ان لوگوں کو ڈر نہیں لگتا یہ لوگ نے ایکسپیرینس یہ اور اگر آتے ہیں بہت دور درہ سے ٹوریسٹ تو ان لوگوں کو دکھانا ان لوگوں کا کام ہے بائک میں بیٹھ کے اور آ جاؤ ان لوگوں کے ساتھ میں اور یہاں پر آپ لوگوں کو لاکر اچھے سے گھما دیں گے پلس اچھے سے دکھا بھی دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ایتم سامنے سے دکھا دیتی ہوں ریڈ کراب بھائی دو اور پکڑ لاؤ یہ بھائی جو ہے نا پکڑ لیے کراب پکڑے گا نہیں لگے گا نہیں ارے واؤ وہ کچھے بھائی پکڑ رہا ہوں نا بیوٹیپل یہ دیکھئے تو بھائی بھائی تو پکڑ چکے ہیں دیکھیں بھائی نے لے رکھا ہے اپنے ہاتھوں میں ریڈ کراب دکھا رہے ہیں ان کو ڈر نہیں لگ رہا ہے اور ان لوگوں کا آدت ہے آپ لوگ آدت ہے نا شاید دیکھیں ہم لوگ پکڑنے میں ڈرتے ہیں اور ان لوگوں کا آدت ہے وہاں پورا ریڈ کراب بچھا ہوا ہے میں آپ لوگوں کو وہاں پورا دکھا دیتی ہوں واو بیوٹیپل چلی بیک کیامرا سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایک کراب شاید مر چکا ہے ادر وائز وہ بھاگ جاتا تو آپ لوگ دیکھ لو یہاں پر پورا زمین کے چھید کے اندر جا رہے ہیں یہ دیکھیں وہاں پہ دیکھیں وہ دیکھیں یہ دیکھیں سب بھاگ رہا ہے دیکھیں یہ دیکھیں تو سارا بھاگ جا رہا ہے مجھے دیکھ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اندر کی طرف یہ دیکھیں انسان کو دیکھتے کے ساتھ اتنا تیز بھاگتے ہیں یہ لوگ کے کیامرا میں لینا مشکل ان لوگوں کو وہ دیکھیں وہاں پہ پورا بچھا ہوا ہے زمین کے اندر گز جا رہے ہیں تو چلی خود کر نکلوا دوں اور دکھا دوں آپ لوگوں کو تو دیکھیں وہ خود رہے ہیں یہ دیکھیں نکلے گا نہیں کبھی میرا پیار نہیں پکڑ لے بھئی نہیں نہیں دیکھو کیسے بیٹھا ہوا ہے ادھر کمارا لیکٹ بھی آج دیکھتے وہاو اورے رے واو بیورٹیفل تو یہ دیکھیں یہ بھائی نے نکال لیا ہے اگر آئے تو ان لوگ کو بھنگوہ لیتے بہت ہی زیادہ بیورٹیفل یہ بھائی چلا جائے گا لے کے آ جائے گا دیکھا دے گا یہ دیکھیں نظارہ دیکھ لیجئے کتنا زیادہ خوبصورت نظارہ ہے واو یار میرے موز سے تو یہاں پر آگر صرف واو واو ہی نکل رہا ہے بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے اور یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھتے کے ساتھ آپ لوگوں کو ایسے اندر ڈھوک جائیں گے بہت دور تک کی فیلہ ہے پورا ایریا یہ ریڈ کراپز کا بہت دور تک ایک سینڈ رکھ جاؤ سامنے پورا جنگل ایریا اور اس کے سامنے میں پورا سی اور یہاں پورا ریڈ کراپ کی بھی مشہور ہے وہاں پورا ریڈ کراپ بچھا ہے لیکن جیسے ہی میں جاری اور ایسے وہ لوگ بھاگ جا رہے ہیں تو آئیے ذرا کوشش کرتے دکھانے کا آپ لوگوں کو اور وہاں اتنا سیادا بکتورت لگ رہا ہے نوزارا اور آسمان بھی رنگت سرام راپ سرام اور یہ دیکھ آئیے یہاں پہ آئیے ہے مجھے ریڈر بھی لگ رہا ہے کہیں آپ پکڑ دھائیں پیار کو ایسے موش آگے 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 جا رہے ہیں جیسے ہم لوگوں کو دیکھ کرنا بھاگ جائے تو ٹھیک ہے اب ہم لوگ نہ یہاں سے پھر نکلتے ہیں کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ موسم کتنا زیادہ خراب ہو رہا ہے اور میرے موائل کے سکرین میں بھی نہ پورا پانی آ رہا ہے تو چلی اب نکلتے ہیں پھر یہاں سے مزہ آ گیا مزہ آ گیا اول دیگا نیو دیگا بہت بار آئے لیکن ادھے پور سی بیچ ریڈ کراب اکتم نیو ایکسپیرینس بیڈ جاتے ہیں تو بھئی اب ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں اور وہاں پہ پورا ریڈ کراب ہے کیامرہ زوم کر کے دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو اور یہ لوہ احمد تو سکوٹی میں بیڈ بھی گئے تو چلی میں بھی بیڈ جاتی ہوں سو یارہ ہم لوگ یہاں سے گھوم چکے ہیں اور اب ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں ہواوں کی آواز سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہو کہ موسم کس قدر خراب ہو چلا ہے بہتر ہے کہ ہم لوگ تینوں یہاں سے نکل چلیں کیونکہ دور دور تک میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے نہ بندہ ہے نہ بندی کی ذات ہم تینوں کے علاوہ بہت بہت زیادہ انجوائی کیا ہے ہم لوگوں نے نیو دیگا اول دیگا ہورس رائیڈنگ سب کچھ کیا ہے ویڈیوز سارا ریلیٹیڈ آپ لوگوں کو میرے چانل پر مل جائے گا تو میرے چانل کو سبسکرائب کر لیجئے میرے بہت سار ویورز کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو میرا نوٹیفیکیشن نہیں ملتا ہے تو یارا بیل آئیکن ہٹ کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو میرا ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملے تو یہاں ہم لوگ اتر جاتے ہیں کیونکہ یہاں سے پورا چڑھانا موسم تو کافی زیادہ اچھا لیکن وہ کیا ہے اوہ مائے گاڈ اور یہ کیا ہے یارا تو یہ سچ مچ کا لگتا ہے کہ کوئی گھاٹ ہی ہے تو دیکھ سکتے ہوں آپ لوگ کہ کتنا زیادہ بادل جو ہے کالا کالا سا وہ پورے بیچ کو دھیمے دھیمے کر کے گھیرا جا رہا ہے اور سمندری ایریا میں یہ موسم اچھا تو لگتا ہے لیکن خیطرناک بھی بہت زیادہ میں بالو میں چل کر آنا پڑ رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور کتنا زیادہ بیوڈیفول مائے گوڈ مجھے لگ رہا ہے کہ میں کوئی خوصیت دنگا میں دیکھیں گریٹ ایکسپیرینس ونڈرفول تھانکس احمد مجھے یہاں لانے کے لیے میرا بیگ ہے نا میں اپنے بیگ کے لیے پوچھ رہی تھی کیونکہ میرے ایک بلوگ میں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مزار والے ولوگ میں کہ میں ولوگنگ کرتے کرتے اتنا زیادہ مشغول ہو گئی کہ میں نے اپنا بیگ ویک سب چھوڑ چھار ڈالا اور آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز ہی بناتی رہ گئی تو یہ دیکھئے میں چلتے چلتے بھی آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں اور یہ دیکھئے look at this scenario oh my god یہاں جب سے آئی ہونا بس میرے زبان oh my god beautiful واؤ بس یہی نکل رہے یار آپ لوگ دیکھ لو نظارہ ہی اتنا زیادہ خوبصورت ہے کہ کسی کے بھی موہ سے نکلے گا so friends once again ہم لوگ واپس جا رہے ہیں ممی اور تپی کے پاس کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں اور احمد صرف آئے ہوئے تھے ریڈ کراب والے ایریا میں کیونکہ کافی زیادہ دور ہے یا تو بائی ووکنگ جاؤ یا تو پھر سکوٹی کا سہارا لو تو یارا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ممی اور تپی دونے سکوٹی میں بیٹنا پرفر نہیں کرتی ہیں تو اس لیے میں اور احمد صرف آگئے ہیں یہاں پہ اچھا سا ایکسپلور کر کے دکھانے کے لیے بہت زیادہ اچھے ایکسپیرینس بہت مزا آیا بہت اچھا لگا at last but not the least friend اگر آپ لوگوں کو میرا یہ والا vlog دیگا کا ادھے پور سی بیچ کا جس میں میں نے آپ لوگوں کو ادھے پور بیچ کا پورا ریڈ کراب والا ایریا گھوما دیا ہے اگر اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ہٹ کیجئے گا تاکہ آپ لوگ میرا کوئی سبھی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن کو مس نہ کر دیں یہ باتیں کرتے کرتے ہم لوگ واپس آ چکے ہیں ادھے پور سی بیچ میں جہاں سے ہم لوگوں نے گاڑی پکڑا تھا بہت زیادہ خوبصورت نظارہ تھا بہت زیادہ بہت زیادہ خوبصورت نظارہ اتنا زیادہ خوبصورت نظارہ نہ کہ میں کیا بولوں بہت زیادہ خوبصورت نظارہ یہ والا سمٹنگ کچھ مارین پولیس اسٹیشن ہاں مارین پولیس اسٹیشن ہے یہ والا دیکھئے یہ کیا ہے بہت اچھا بھئیہ تم لوگوں ریڈ کراب پکڑ کے ہاتھ میں دکھا دیئے ہاں ریڈ کراپ پورا نکال کر تو ممی کدھر ہے یہاں سے نا اوڈیسا کا بورڈر بھی ملتا ہے تو میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھا دوں گی اوڈے پور بیچ سے ہم لوگوں کا گاڑی نکل رہا ہے تو بھئی یہ اوڈیسا ہے اور اس طرف اگر دیکھو گے نا اس کے اپوزیٹ سائٹ تو یہاں پہ بنگال ہے یہ دیکھئے اوڈیسا ہے اور بنگال کو جوڑتا ہوا ہے یہ روڈ اس طرف اوڈیسا اور اس طرف بنگال تو بھئی احمد جنہا وہ خروز بابا ہے انہوں نے کہا تھا کہ دو دن ہم لوگوں کا اچھا گزر کیا اور اگر ہم لوگوں کا جاتے جاتے دیگھا میں پارش ہو جاتے ہیں نا تو وہ بھی دیکھ جائے نا کیا تو فروز بابا کا بات سچ ہوا اور بارش بھی آن ہو گیا اور انہوں نے یہاں پہ دیا تھا بارش کا بھی آنند لے لیا سو یارا چلتے چلتے نا میری نظر پڑی یہ والے میوزیم میں یہ مرین میوزیم ہے دیگا کا اور اس کے اندر کیامرہ الاؤ نہیں ہے تو اس لئے میں نے جانا پریفر نہیں کیا کیونکہ جہاں آپ لوگوں نے وہاں میں کیوں کر جاؤں یارا تو اگر آپ لوگوں کو میرے یہ والا ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرے چانل کو لائک شیئر ان سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کیجئے گا تاکہ آپ لوگ میرا کوئی سبھی ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن کو مس نہ کریں ملتی ہوں آپ لوگوں سے دوسرے ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا بائی بائی تیک کیر اللہ حافظ